یہ بہت بڑی خبر ہے کہ کراچی کے قریب سمندر میں جی بلاک میں ڈریلنگ جاری تھی آف شور ڈریلنگ جاری تھی جس میں جی سی ایل اور بینلکوہ میں کمپنیاں جو ہیں وہ خدائی کر رہی تھی تو اس میں آج جو خبر آئی ہے وہ بہت بڑی خبر آئی ہے کہ سمندر میں چار ہزار میٹر جب خدائی کی گئی تو وہاں پر مٹ آ گیا اور مٹ میں پریشر کک ملی ہے اور سرین ہے وہ یہ پور امید ہیں کہ وہاں پر تیل اور گیس کا بڑا زخیرہ جو ہے وہ نکلنے کی ہے یہ خدائی جاری رہے گی اور ایک ہزار میٹر جو ہے وہ مزید گہرائی میں خدائی کی جائے گی الٹرا وائٹ جو خدائی تھی یہ اس کا پروگرام بنایا گیا تھا اور یہ خدائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت بڑا زخیرہ جو ہے وہ گیس کا وہاں سے ملے گا کیونکہ جو پریشر کک ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے اور پریشر کک کی وجہ سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ سمندر میں آف شور جو خدائی کی جا رہی ہے اس میں بہت بڑا زخیرہ جو ہے وہ گیس کا جو ہے وہ نکلے گا اور اس حوالے سے چند دنوں میں شاید کوئی بڑی خوشکبری جو ہے وہ سامنے آئے میاں شاید جیسے کہ آپ ہمیں اس خوشکبری سے آگاہ کر بھی رہے ہیں پہلا مرحلہ یقینی طور پر یہی ہوگا کہ دیکھا جائے کہ آیا کہ کوئی زخیرہ موجود ہے یا نہیں اب اگلے مرحلے میں کس طرح سے کام ہوگا کس طرح سے اس کو بینیفیشل بلایا جائے گا کس طرح سے اس کو نکالا جائے گا یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی ایک بہت بڑا بوم ہو سکتا ہے جی معیشت اس میں بہت ترقی کرے گی کیونکہ جو بزارت پیٹولیوم کے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ اس وقت جو خدائی کی جا رہی ہے اس میں پریشر کیک جو ہے پریشر کیک کی وجہ سے پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیچے جو ہے مادنیات موجود ہیں بڑا زخیرہ جو ہے وہ موجود ہے اس حوالے سے چند ہفتوں میں جو ہے وہ خوشکبری جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اگر یہ خوشکبری جو ہے وہ آگئی اور پریشر گیس کا زخیرہ مل گیا تو بہت بڑا جو ہے وہ کامیابی ہوگی پاکستان کی اور معیشت کو اس کا جو ہے بڑا فائدہ ملے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیچے اگر زخیرہ جو ہے وہ بہت بڑا نکلا تو سندرک میں آفشور کی فیلڈ میں سب سے بڑا زخیرہ ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ صدیوں تک جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا یہ خوشکبری چند دنوں تک شاہد جو ہے وہ سامنے آ جائے اور اس حوالے سے وزارت پیٹولیوم کے حکام اور وہاں پر کام کرنے والے جو ماہرین ہیں وہ پور امیت بھی ہیں اور خوش بھی ہیں کہ پاکستان کو بہت بڑی دولت جو ہے وہ ملنے والی ہے جی اچھا یہ شاہد ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آسان الفاظ میں اگر آپ بیان کر سکیں کہ یہ پریشر کے کم مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا ہم اس کو یہی سمجھیں کہ صرف تیل ہی نہیں بلکہ ایک گیس کے زخائر بھی ملیں گے ہمیں جی ایسا ہی ہے کیونکہ جو سمندر میں خدائی کی جا رہی تھی آفشور خدائی تو اس میں پانچ ہزار میٹر پر یہ خدائی کی جانی تھی چار ہزار میٹر پر جب خدائی کی گئی تو وہاں پر مٹ جو ہے گارہ نکلا گارہ جو نکلنا ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی امید ہوتی ہے اور وہاں گارے میں جو پریشر تھا گارے کو اٹھا رہا تھا نیچے سے اس کو پریشر کیک کہتے ہیں کہ نیچے کوئی اتنا بڑا زخیرہ موجود ہے کسی گیس کا یا تیل کا کہ وہاں پر جب ڈلنگ کی جاتی ہے تو وہاں پر مٹ جو ہے وہ اوپر کوٹتا ہے پریشر کے ساتھ اس کو پریشر کیک کہتے ہیں وہاں پر جو ماہرین ہوتے ہیں اس سٹیج پر ماہرین امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی زخیرہ نیچے موجود ہے یہی وجہ ہے